السلام علیکم میرے بھائیو اور بہنوں کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں حیر و آفیت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹاک ہوں اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کل شام کے وقت مجھے ابو جان کا میسیج آیا اور انہوں نے مجھے بتایا یہ انہوں نے ایک میرے ساتھ تصویر شیئر کی انہوں نے بولا کہ یہ ہمارے جو ہمسائیں ہیں نا ان کا بہت قریبی رشتہ دار ہے جس کی عمر تقریباً مطلب 38 سال ہے اور یہ پندرہ آگست صبح 6 بجے سے لا پتا ہے اور پتہ نہیں چل رہا تو آپ اس طرح کریں آپ اس پر ایک ویڈیو بنائیں تاکہ جتنا بھی بندے آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں کم از کم ان کو پتا چلے گئے یہ بندہ اگر ان میں سے کوئی بھی جانتا ہے یا اس کو کسی نے دیکھا ہے یہ بھائی کو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر رہی ہے نمبر انہوں نے مجھے دے دیا تھا کہ یہ نمبر آپ لگا دینا اس نمبر پر رابطہ کریں تو ہوا کچھ یہ ایسا ہوا کہ یہ بھائی جو ہیں پہلی بات ہو یہ ہے الحمدللہ یہ مل گئے ہیں اور اپنے گار ہیرو آفیت سے پہنچ گئے ہیں اگلی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ کوئی تجسکس باقی نہ رہ جائے آپ کے ساتھ اچھا یہ بیسیکلی رہتے ہیں ناروال زفروال کے قریب ہی علاقہ پڑھتا ہے گندوال ایک نواہی گاؤں ہے اس کا نام ہے تو اب یہ منتقل ہو جکے ہوئے ہیں گجرہ والا میں زہراج کلونی میں ان کو فلیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہو ہے یہ جو بھی ہے یہ ادھر رہتے ہیں نام ہے جی بھائی کا آسف نور ملک ہے یہ تو ادھر پاس ہی ان کا آفیس ہے آفیس میں جوب کے لیے جاتے ہیں میرے خیال میں پروپرٹی کا کوئی آفیس ہے جو بھی ہے چابیاں وغیرہ ان کے پاس ہوتی ہیں تو صبح 6 بجے یہ ان کا ٹائم ہوتا ہے جی آٹھ بجے جانے گا پندرہ گست کی صبح 6 بجے ان کو کال آتی ہے پہنے 6 بجے یا جتنے بجے بھی کہ بھائی جان آپ ہمیں آفیس میں چابیاں دیکھے جائیں کسی کسٹمر کو کچھ وزٹ کرو رہا ہے تو یہ بھائی نکلتے ہیں موبائل جلدی جلدی میں یہ بھول جاتے ہیں گھری راستے میں پتہ نہیں چلتا یہ ان کو کوئی اگواہ کر لیتا ہے کوئی بھی سمجھ نہیں آتی اب جو بندہ ان کو کال کر رہا ہوتا ہے وہ ان کے فون پر ہوتا ہے گھر میں جب ان کا فون پڑا ہوتا ہے تو ان کی جو بھی جس نے فون اٹھایا انہوں نے بولا وہ تو چلے گئے ہیں آفیس کی طرف چابیاں لے کے تو وہ بھائی جو کہہ رہا تھا کہ میں تو ان کا کلیک ہوں میں تو آدھے کہ انسیدر ویٹ کر رہا ہوں ابھی تک وہ پہنچے نہیں جبکہ سفر جو ہے وہ ٹوٹل دو سو میٹر کا پیدل پانس سے درس منٹ لگتی ہیں زیادہ سے زیادہ تو ابھی تک بھائی پہنچے نہیں ہے بس اسی پریشانی میں کدھر گئے کدھر گئے آسیب بھائی کدھر گئے کوئی سمیہ نہیں آ رہی تو خیر cctv ویڈیوز جو ہیں وہ اسی دن نکلوائیں گئی راستے کی جو تھوڑی جدھر جدھر کیمرے تھے تو پتہ چلا کہ ادھر سے بھی جا رہے ہیں وہ ادھر سے بھی جا رہے ہیں آگے جا کے وہ نظر نہیں آئے اور اس سے آگے والے جو cctv کیمرے ہیں ان میں وہ نظر نہیں آئے جہاں پہ گائب تھا جہاں پہ cctv کیمرے نہیں وہاں سے وہ کہیں پہ گائب ہو گئے ہیں اب سمجھ نہیں آئی اچھا تو ابو نے مجھے کہا تھا کہ یہ فیس بک پہ بھی لگا دو اپنے سٹوری لگا دو پوسٹ کر دو اور اپنے چینل پہ بھی ایک ویڈیو بناو تو کل تو ہے شام کے وقت ان نے مجھے یہ میسج کیا تھا تو میں کام کے سلسلے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تو میں نے ان کو بولا کہ ابو جی میں صبح لگا دوں گا لیکن آج صبح ہی صبح مجھے میسج آگے کہ آپ ویڈیو نہ بنانا کیونکہ وہ بھائی جو ہیں وہ مل چکے ہیں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کدھر سے ملے ہیں وہ ملے ہیں جی اسلام آباد سے اور ملے کیسے ہیں تھوڑی سی سٹوری جو مجھے پتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسے ہی مجھے پورا مکمل پتا چل جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ایکچلی وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنا گے میں ایک چھوٹی سی پارٹ 2 کر دیں گے اسی ویڈیو کا اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اچھا ان کو اگوا کیا گیا تھا یہ تو کنفرم ہے ان کو گاڑی کی ڈگگی میں لے جایا گیا تھا اسلام آباد یہ بھی کنفرم ہے اور جب وہ گاڑی کی ڈگگی مطلب گاڑی کھڑی کر کے وہ کچھ ناشتہ وغیرہ کرنے یا کچھ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے جو اگوا کار تھے وہ گئے ہیں تو یہ بھائی کو پتہ چلا کہ گاڑی ابھی رکھی ہوئی ہے تو تقریباً 10-15 منٹ سے رکھی ہوئی ہے تو اس نے زور لگایا کوشش کی ہے ٹھیک ہے تو گاڑی کی ڈگگی جو ہے وہ کھل گئی ہے کسی طریقے سے بس اللہ تعالی نے ساتھ دیا اور گاڑی کی ڈگگی کھل گئی یا اندر سے کوئی لاغ بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ اگر زور لگائیں کوشش کریں تو کھل جاتی ہے خیر وہ کھل گئی یہ بھائی نے فٹا فٹ نکل کے بھاگنا شروع کر دیا بھاگتے بھاگتے ایک دکاندار کے پاس پہنچے ان کو اپنی سٹوری سے نائی کہ اس اس طرح مرے ساتھ یہ ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ مکمل مجھے پتہ نہیں کہ یہ ہوا کس طرح کیا ہوا یہ آپ کو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا خیر اس بھائی نے یہ رابطہ کیا کسی ان کے دوست کے ساتھ اس کو جو زبانی نمبر یاد تھا بھائی کو وہ ان کے ساتھ رابطہ ہوا ان کو پتہ چلا کہ آپ کا بندہ اسلام آباد ہمارے پاس ہے سیو ہے محفوظ ہے یہ ان بھائی کے ساتھ واقعہ ہو چکا ہوا ہے تو آپ کینلی یا تو ان کو آ کے لے جائیں یا ہم ان کو آپ کے پاس بیج دیتے ہیں پیسے وغیرہ اگر نہیں ہے تو ہم دے دیتے ہیں خیر جو ابھی ہوا اللہ کا شکر ہے وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ملنے جب وہ مل چکے ہیں تو آپ کے ساتھ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک اگاہی مل سکے کہ آج کل کس کس طرح سے یہ اگواہ کار جو ہیں وہ بندوں کو اگواہ کر رہے ہیں اور ایک جوان بندہ کس طرح انہوں نے اگواہ کیا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے حسوس بلحسوس اپنے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے ساتھ آپ بڑا مطلب ان کا خیال رکھا کریں اگر آپ نے سکول چھوڑنے جانا تو خود جائے کریں اور ٹویشن خود جائے کریں بس آج کی ویڈیو کا یہی مقصد تھا انشاءاللہ جیسے ہی مجھ تھا اگر دوسری انفرمیشن پہنچتی ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کیلئی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ